وظیفہ بالوں کی مضبطی اور خوبصورتی کے لیے ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ بالوں کی خوبصورتی انسان کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہر کوئی اچھے اور خوبصورت بال بنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ خوبصورت نظر آئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے تعریف کی خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بہت زیادہ خوبصورت اور چمکدار تھے آپ ہمیشہ اپنے بالوں میں کنگی اور تیل استعمال کیا کرتے تھے تاکہ خوبصورت نظر آئے آج کا وظیفہ خوبصورتی کے لیے ہے تاکہ بال خوبصورت نظر آئے وظیفہ یہ ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی ایک آیت قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا حُدَمْ وَشِفَا اس آیت کو اکتالیس بار پڑھ کر کلونجی اور میتھی پر دم کرے اس کلونجی اور میتھی کو کسی بھی آئل کے اندر اچھے سے پکائے اور اس تیل کو